تو ویسے تی اے کی برتی تو آئی ہے تین چار ڈسٹرکس میں ریلی ہونے والی ہے سپیشلی میں بات کروں گا جو ایک سو چھونجہ بٹیلین سرنکورٹ میں برتی ہونے والی ہے اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کیا چاہیے کالیفکیشن کیا مانگ رہے ہیں اور کون سی ڈیٹ کو کس ڈسٹرک کی برتی ہے ہر چیز کلیر کریں گے میں ڈائریکٹ آپ کو نوٹیفکیشن پہ لے کے چلتا ہوں زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوں تو دوستو میں آ چکا ہوں ان کی اوفیشل نوٹیفکیشن پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آٹھ نومبر سے لے کے بیس نومبر تک یہ برتی چلنے والی ہے اور آٹھ نومبر کو اگر ہم بات کریں یوٹی آف جمہو این کشمیر کلرک اینڈ ٹریڈ میں کلرک اینڈ ٹریڈ میں ان کے لیے جو اپلائی کرے گا ان کے لیے یہ آٹھ نومبر کو برتی ہے یوٹی آف جمہو این کشمیر آپ کسی بھی ڈیسٹک سے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ یہ ریلی اٹینڈ کر سکتے ہو ناؤ نومبر کو اکھنور دس نومبر کو بیارہ نومبر کو آپ یہ ویڈیو پاس کر کے ہر ایک ڈیسٹک کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہو اور آپ نے حساب سے یہاں پر یہ برتی اٹینڈ کر سکتے ہو اگر میں یہ سب ڈیسٹک کا اسپلین کرنے لگیا تو ویڈیو کافی نم بھی ہو جائے گی ویکنسیز کی بات کریں تو سولجر جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو تین سو ساتھ ویکنسیز ہیں اور اپنے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ یہ آپ ویکنسیز چیک کر سکتے ہو یہاں پر ہم اگر ایلیجیبلٹی کی بات کریں تو اٹھانہ سے پتالی سال کا جو بھی پرسن ہے وہ ایلیجیبل ہے ایجوکیشن کوالیفکیشن کی بات کریں تو سولجر جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس تین پاس ہونی چاہیے اور تیس پرسنٹ ہر ایک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے سولجر کلرک کی اگر بات کریں تو تین پلاس ٹو ہونی چاہیے سولجر ٹریڈ مین کے لیے تین پاس تیس پرسنٹ منیم ہونے چاہیے اور سولجر ٹریڈ مین کی بات کریں تو ایرست پاس ہونی چاہیے تیس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے جن لوگوں نے تیٹوز وغیرہ بنا رکھے ہیں یہ لیجیبل نہیں ہیں دو میسائل ہونی چاہیے آپ کے پاس جمو اینڈ کشمیز کی فیزیکل فیٹنیس ٹیسٹ کیا پہ بات کریں تو ہائٹ آپ کی ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر ہونی چاہیے چیسٹ آپ کی ایٹی ٹی سنٹی میٹر ہونی چاہیے ریلیکسیشن کس کو ملے گی یہاں پہ سان اف جو سروس مین ہوگا ایک سروس مین ہوگا دو سنٹی میٹر ہائٹ آپ کو یہاں پہ ریلیکسیشن ملے گی اور دو کیجی بیٹ میں آپ کو ریلیکسیشن ملے گی اور ایک سنٹی میٹر چیسٹ میں یہاں پہ ریلیکسیشن ملے گی فیٹنیس کی بات کریں تو آپ کا جو ایک میل جو ہے آپ کو دھوڑنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پل اپس زگ زگ نائن فیٹ بیچ ویل بی کنڈیکٹیڈ میڈیکل تیسٹ ویل بی کنڈیکٹیڈ فور آل تریڈز اینڈ پلکس سب کے لیے میڈیکل تیسٹ یہاں پہ ہوگا اس کے بعد جو یہ میڈیکل تیسٹ پاس کرے گا ان کے لیے ریلیکن اگزامینیشن ہے سکریننگ ہوگی یہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پہ چیک ہوں گے ڈاکومنٹس آپ کو کیا کیا لگیں گے یہاں پہ بس سیٹوکیٹ میں آپ کے تینس چلے گی ڈاکومنٹس جو آپ کے نہیں بنے ہوئے ہیں ان کی بھی آپ تینشن مطلعیں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو میڈیٹل سیٹوکیٹ یہاں پہ دینی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی سیٹوکیٹ ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا پین کارڈ چاہیے آدھار کارڈ چاہیے ٹوٹوگراف چاہیے ٹوٹوگراف چاہیے آپ کا صفید بیگرونڈ ہونا چاہیے اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں یہاں پر ان کی اوفیشل ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہو اگر ڈاکومنٹس میں آپ کو ایسٹی بنانی ہے تو آپ میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے کونٹیک کر سکتے ہو ریلیجن سیٹوکیٹ بنانی ہے تو کونٹیک کر سکتے ہو کریکٹر سیٹوکیٹ ہے ملکل سٹیٹس سیٹوکیٹ یہ چاہیے یہ جو بھی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے آپ میرا ویڈس ایپ نمبر چل رہا ہے سکرین پہ کوٹیک کر سکتے ہو میں آپ کو ڈاکومنٹ بنا کے آپ کے ویڈس ایپ پہ واپس بیٹھ دوں گا آپ چاہے کسی بھی دسٹک سے ہیں تو آپ اگر مجھے بتائیں گے منیموم ریٹ بھی میں آپ کو یہ سیٹوکیٹس بنا کے پروائیڈ کروا دوں گا تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اچھی لگی ہے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے اور نئی ویڈیو بنانے کی